موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بات دینی بھائیو آپ سب ہی کا تہدل سے استقبال ہے پروگرام ذہنی پریشانیوں کا علاج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام زید بھائی کا ہے اور ما شاء اللہ وہ ڈیلی لائیو ہوتے ہیں اور جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ اس پروگرام کو کافی پسند کر رہے ہیں آپ لوگ ان کی طرف سے سوالات آتے ہیں اور کبھی کبھی تو اتنی زیادہ سوالات آتے ہیں کہ ان کو ہینڈل کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی جہاں تک ہوتا ہے کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مکمل رہنمائی کی کوشش کی جاتی ہے آج کا پروگرام بھی یہ زید بھائی کا ہی پروگرام تھا لیکن کسی وجہ سے وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں تاخیر سے ہیں انشاءاللہ وہ چند منٹ میں آنے والے ہیں چونکہ یہ لائیو پروگرام ہیں اور الحمدللہ لوگ وقت نکال کر وقت پر حاضر ہوتے ہیں تو اس لیے وقت پر شروع کرنا انتہائی ضروری ہے تو انہوں نے لاکھ کوشش کی ان کی چاہت تھی کہ وہ پہنچ جائیں اور آپ لوگوں کی بھی چاہت تھی لیکن قدر اللہ ماشا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے خیر وہ تاخیر ہے تو انشاءاللہ تب تک میں کچھ باتیں قرآن کریم سے آپ کے سامنے رکھوں الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے یہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں کے طلبگار ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ جو موسم بہار ہے اس موسم بہار میں جتنا نیکیاں جمع کر سکیں ایک چھوٹی سی آیت ہے اور ہم نے بارہاں اس آیت کو سنا ہے اس آیت کے اندر دو باتیں ذکر کی گئی ہیں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو دیکھیں ہر انسان وہ مدد کا محتاج ہے قدم قدم پر کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی ضرورت ہوتی ہے ہیلپ کی اور یہاں پر اللہ کی مدد حاصل ہو رہی ہے تو اللہ کی مدد جس کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے تو اللہ کی مدد کیسے ملے گی اس کے اندر دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو استعینو بِالصبْرِ وَالصَّلَا کہ ایک تو تم صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو اور ایک نماز کے ذریعے دیکھیں صبر بہت اہم چیز ہے اور انسان کے اندر اگر صبر کا مادہ ہے وہ صبر کرنے والا ہے تو بہت سے مواقع سے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے لیکن اگر انسان جذباتی ہے وہ صبر کرنے والا نہیں ہے اپنے نفس پر یا اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکے تو بڑی دکھتیں اس کے لئے پیدا ہو جاتی ہیں تو صبر بہت اہم ہے اور الحمدللہ ہم لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھ کر بھی ہم لوگ صبر کی پریکٹس کرتے ہیں صبر کا درس لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر بھئی کھانا پینا یہ ہماری ضرورت ہے لیکن پھر بھی ہم نہیں کھاتے ہیں اور نہ کھانے پر جو تکلیف آتی ہے برداشت کرتے ہیں صبر کرتے ہیں اسی طریقے سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے یعنی وہ حرام ہیں جائز نہیں ہیں ایک انسان ان کو بھی روزہ کی حالت میں چھوڑتا ہے تو چھوڑتے ہوئے جو اس کی عادت ہوتی ہے وہ وہ اس کو چھوڑ رہا ہوتا ہے تو چھوڑتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ رمضان کا بھی مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے اور ہم لوگ صبر کا درس لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں صبر بہت ضروری ہے اور جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں ایک مرتبہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی اور ان کو بہت بہت اچھی لگی وہ اپنے گھر گئے اور گھر پہ کہا امی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی اور اتنی اچھی اور پیاری بات ہم کوئی اچھی بات خیر کی بات دین کی بات اگر سنیں سیکھیں جانیں تو گھر جا کر بتانا چاہیے جس طرح انہوں نے بتایا اچھا ان کا شوق بھی دیکھیں انہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کون سی باتیں ہمیں بھی بتائیں تاکہ خیر کی بات ہم بھی جانیں نبی کی بات نبی کی تعلیم ہم بھی جان سکیں وہ کیا ہے یہ جذبہ تھا یہ شوق تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ آدمی کے ساتھ اگر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی کا معاملہ آئے تو اس پر یہ دعا پڑھے انہا للہ و انہا الیہ راجعون اللہم اجرمی فی مصیبتی و خلفلی خیرم منہا یہ دعا پڑھے وہ کہتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ جو ان کے شوہر تھے بڑے اچھے شوہر تھے بڑا خیال رکھتے تھے کہتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی ظاہر ہے کہ شوہر کا سایہ جو ہے وہ اٹھ گیا شوہر جو خیال رکھتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے یہ کتنا بڑا گم یہ کتنی بڑے ٹینشن کی بات تو اتنی بڑی مصیبت اتنی بڑی بلاؤن پر آئی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے بعض روایتوں میں ہیں کہ آپ نے خود اور بعض میں ہیں کہ آپ نے کسی کو بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آیا اور کہا کہ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ سوچیں کہ ان کے شوہر کتنے اچھے رہے ہوں گے کتنے مثالی کیوں نہ رہے ہوں گے وہ کتنا زیادہ خیال کیوں نہ ان کا رکھ رہے ہوں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا بہتر اور مثالی شوہر کوئی اور نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ پریشان اور حقہ بکہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے نکاح کریں گے انہیں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتون ہوں کے نبی ہیں میں آپ کی بیوی ہوں گی آپ کے ساتھ آپ کی گھر پہ رہوں گی تو کبھی نہ کبھی بے عدبی ہو جائے گی گستاخی ہو جائے گی آپ کے مقام کا اور آپ کی عظمت کا وہ خیال نہیں رکھ پاؤں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پھر بھی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو سوچیں یہ صبر کا نتیجہ ہے یہ بدلہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو زندگی میں صبر ہونا چاہیے صبر بہت اہم ہے اور قدم قدم پر اس کے ضرورت پڑتی تو صبر کے ذریعے انسان کو اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسئیبت یہ پریشانی جو کچھ ہے یہ اللہ کی مرضی سے یہ اللہ کی مرضی سے اور جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اسی طریقے سے دوسری بات جو بیان فرمائی گئی اس آیت کے اندر کہ کہ تم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو لیکن نماز ایک اہم عبادت ہے دین کا اہم رکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں آپ جب بھی پریشان ہوتے تھے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو فوراں آپ نماز کی طرف دورتے تھے انہیں فرض نمازیں تو وہاں پڑھتے تھے آپ کے زندگی میں نمازیں تو تھی لیکن زندگی میں جب کبھی پریشانی آتی الجھن یا کوئی مسئیبت آتی تو آپ نماز کی طرف دورتے کیوں نماز سے آپ مدد طلب کرتے نماز یہ آپ کے آنکھوں کی تھنڈک ہوا کرتی تھی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو دل کا سکون حاصل ہوا کرتا تھا تو یہ نماز اس کے ذریعے مدد حاصل ہونی چاہیے مدد حاصل کرنی چاہیے کہ جب بھی آدمی مسئیبت میں ہے پریشانی میں ہے تو وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے دربار میں جا کر نماز پڑھے اس لیے اس نماز کے ذریعے اسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی ہم اور آپ اگر زندگی میں پریشان ہوتے ہیں ہمارا رویہ کیا ہے دارو پینگے سگریٹ پینگے یا اس جیسی چیزوں کے ذریعے ہم ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا ہمارے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ زندگی میں پریشان ہوتے ہیں تو آپ نماز کی طرف دورتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے حوالے سے ہوگا آدمی اگر نماز میں کامیاب ہوگا تو اس کے لئے آگے موقع اگر ناکام ہوگیا دیکھیں قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ ما صلح کا کنفیس کر کہ سوال ہوگا کہ تم جہنم میں کیوں آئے وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں سب کچھ کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑتے تھے ہماری زندگی میں نماز نہیں تھی تو میں آپ سارے لوگ سوچیں کہ ہم اللہ کے لئے کتنا نماز پڑھنے کے لئے تیار ہے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو بٹھا کر اسے نماز کی تعلیم دی جائے نماز کے بارے میں سمجھایا جائے کہ نماز کتنا ضروری ہے مطلب یہ صورتحال ہو کہ مسلمان کو بٹھا کر نماز کی تعلیم دی جائے نماز کی اہمیت اور نماز کی ضرورت ایک مسلمان کو بتانی پڑے آپ اور میں سب سوچیں کہ ہمارے گھر میں اگر دس لوگ ہیں تو کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھنے کے لئے تیار اگر ہمارے خاندان میں پچاس لوگ سو لوگ ہیں تو کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھنے کے لئے تیار اگر ہمارے معاشرے میں ہزار یا پانچ ہزار لوگ ہیں تو کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھنے کے لئے تیار نماز میں یہ کوتہ ہی نماز میں یہ سستی اور نماز کو لے کر ہمارا یہ رویہ یہ سلوک یہ معاملہ میرے بھائیو کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی کہاں سے اللہ کی مدد کے مستحق قرار پائیں گے کہ اجتماعی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی ہو رہی ہے اجتماعی شکل میں مسلمانوں کا سماج ہے مسلمانوں کا علاقہ ہے پورا مسلمانوں کی آبادی اور صورت حال یہ کہ نماز میں چند لوگ ہوتے ہیں ایک گھر میں اگر دس لوگ ہیں بمشکل ایک دو لوگ نماز پڑھنے بلکہ کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ کوئی بھی نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی میرے بھائیو کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی اور کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو ہر مسلمان مستحق ہے ضرورت مند ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کا سپورٹ حاصل ہو دیکھیں اسی طریقے سے اور چند آیات کی تفصیل اور اس کی تفصیل میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ تھوڑا انتظار کریں زید بھائی بس راستے ہی میں ہیں وہ آنے والے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہت جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں جو کہ الحمدللہ وہ اس سلسلے میں اچھا تجربہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو ذہنی پریشانیاں ہیں جو الجھنے ہیں ان کا حل کیسے تلاش کیا جائے صحیح مشورہ دینا یہ اپنا آپ میں بہت بڑی چیز ہے ہر شخص اس کی قدرت اور صلاحیت نہیں رکھتا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو بھی الجھنے ہیں جو بھی شکایتیں ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ ان کو سنیں گے اور جو صحیح رہنمائی ہو سکتی ہے وہ دہنے کی کوشش کریں گے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد سجدے کیلئے کہا تو سارے فرشتے تیار ہو گئے لیکن شیطان ابلیس اس نے انکار کیا اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا حکمتہ سجدہ کرنے کے لئے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو جانتے اس نے کیا کہا کہا کہ انا خیر من میں بہتر ہوں میں افضل ہوں ایک افضل مفضول کے سامنے جھک جائے یہ کیسے ہو سکتا تو یہاں سے ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اگر انا کا کوئی شکار ہوا تو وہ شیطان تھا یہ انا یہ تکبر یہ بڑکپن جو آج ہم مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بن چکا در حقیقت یہ انسانی عمل نہیں بلکہ شیطانی عمل اور سب سے پہلے اگر انا کا کوئی شکار ہوا تو وہ شیطان تھا اللہ کا حکم موجود سجدہ کر اس نے کہا میں بہتر ہوں میں بہتر میں افضل میں کیسے جھو سکتا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ انا تکبر بڑکپن یہ در حقیقت انسانی عمل نہیں بلکہ شیطانی عمل اللہ تعالی نے کہا تو یہاں سے نکل جا اللہ تعالی نے زلیل و خار کر دیا اچھا یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ وہ شیطان جو جنت میں رہا کرتا تھا جو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا جسے جنت کی نعمتیں حاصل تھی جب اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی تو اللہ تعالی نے زلیل و خار کر دیا قیامت تک کے لئے رسوہ کر دیا ہم اور آپ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے قدم قدم پر صبح و شام زندگی کے ہر مول پر اللہ تعالی کی نافرمانی سے شرمائیں گے نہیں اور اپنی منمانی اور مرضے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا ہمارا کیا حشر ہوگا تو اللہ تعالی نے اس کو زلیل و خار کر دیا اور قیامت تک کے لئے دھتکار دیا اس نے کہا اے اللہ تم مجھے محلت دے اے اللہ تم مجھے محلت دے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اچھا یہاں ایک نکتہ گوھر کرنے کا یہ ہے کہ اس نے اللہ سے دعا کی ربی اے ہمارے رب جس طرح ہم لوگ دعا کرتے ہیں ربنا اے ہمارے رب تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالی شیطان کی دعا کو بغیر وسیلے قبول کر سکتا ہے تو ایک مسلمان کی دعا کو بدرجہ اولا قبول کر سکتا ہے جب شیطان کی دعا کو اللہ تعالی سن سکتا بغیر وسیلے کے تو ایک مسلمان جو کلمہ گوھے اللہ پر ایمان لانے والا نبی پر ایمان لانے والا وہ دعا پڑھے یا وہ دعا کرے تو اللہ تعالی بدرجہ اولا اس کی دعا کو قبول کرنے ہو اور حقیقت یہ ہے کی ہر مسلمان کو اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے اور یہ اللہ سے مانگنا اللہ سے دعا کرنا اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت بڑھتی ہے اور ہر مسلمان کو اللہ سے قربت بڑھانے کی ضرورت لو لگانے کی ضرورت ہے جڑنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو جا میرے بندوں کو گمراہ کر لیکن یاد رک جو میرے نیک اور مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا شیطان نے کہا میں سرات مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ چاروں برحق دیکھیں شیطان بھی جانتا ہے کہ حق کا راستہ جنت کا راستہ وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے کتاب و سنت کا راستہ وہ سرات مستقیم پر بیٹھا ہے یعنی جو حق کا راستہ جو جنت کا راستہ اس راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ خود گمراہی کے راستے ہیں وہاں شیطان بھی نہیں بیٹھتا ہے اچھا شیطان نے کہا کہ لا اکو ادن لہم میں بیٹھوں گا وہ کھڑا کیوں نہیں ہے آدمی اگر راستے پر کھڑا ہو تو دور سے نظر آ جائے گا لیکن اگر بیٹھا ہو تو وہ نظر نہیں آئے گا تو یعنی کہ وہ خاموشی کے ساتھ زمین سے لگ کر وہ بیٹھا ہے تاکہ نظر نہ آئے لوگ آئے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں اچھا اس آیت کے اندر ایک بہت اہم نکتہ اللہ نے فرمایا شیطان نے کہا کہ میں سرات مستقیم پر بیٹھوں گا معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی خیر کے راستے ہیں بھلائی کے راستے ہیں نیکی اور جنت کے راستے وہاں پر ہم کو شیطان ضرور ملے گا جو سرات مستقیم ہے جو خیر کا راستہ جو جنت کا راستہ جو بھلائی اور نیکی کا راستہ ہے وہاں ہمیں شیطان ضرور ملے گا تو ہمارے دل میں یہ خیال یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم بھلائی کی طرف بڑھیں گے نیکی اور خیر کی طرف بڑھیں گے تو وہاں شیطان ملے گا اور شیطان ملے گا تو کیا کرے گا گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا چھوٹی بڑی جتنی نیکیاں ہیں جتنے بھی خیر کے کام ہیں جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کے راستے میں خرج ہونا چاہیے وہاں شیطان ملے گا آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کے لئے نماز ہونی چاہیے فجر میں اٹھنے کی کوشش کریں گے اور وہاں شیطان ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ کی مرضیات کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے ہم نیکی کے لیے خیر کے لیے آگے بڑھیں گے ہم کو وہاں شیطان ملے گا اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو جتنے بھی خیر اور بھلائی کے راستے ہیں جتنے بھی نیکی کے راستے ہیں وہاں پر شیطان ہم کو ملے گا اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ شیطان کا مشن جو ہے ہمیں اسے ناکام کرنا ہے اور ناکام بنا دے نی کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے اللہ نے کہا شیطان نے کہا ثم لَا أَعْتِيَنَّهُمْ مِنِ بَيْنِ عَيْدِهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَأَنْ اَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِهِمْ کہ میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا چاروں طرف سے گھیر لوں گا اور گمراہ کر کے چھوڑوں گا یا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اس کا کیا مطلب آگے سے آؤں گا یعنی دنیا کے راستے سے آؤں گا دنیا کی رونکوں کو اور دنیا کی چمک دمک کو تیرے بندوں کے سامنے اس طرح پیش کروں گا کہ اس کے شکار ہو جائیں گے بائیں سے آؤں گا یعنی برائیوں کے راستے سے آؤں گا ترہ ترہ کی برائیوں کو بے حیائیوں کو تیرے بندوں کے سامنے اس طرح پیش کروں گا کہ اس کے شکار ہو جائیں گی دائیں سے آؤں گا یعنی نیکیوں کے راستے سے آؤں گا تیرے بندوں کے دلوں میں کبھی احساس بھی پیدا ہوگا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم جو کچھ ہیں اللہ کی مرضی سے ہیں کبھی عبادت کا شوق بھی پیدا ہوگا اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا جو بھی نیکی کا عمل کریں گے ہم گرور و گھمن میں مبتلا کر کے اسے بھی برباد کر دیں گے پیچھے سے آؤں گا یعنی آخرت کے راستے سے آؤں گا آخرت کا جو ڈر ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو خوف ہوتا ہے سوال و جواب اور حساب و کتاب کا ایک طرح کا جو ڈر ہوتا وہ تیرے بندوں کے دل و دماغ سے نکال دوں گا وہ بلکل مست ہو جائیں گے تو شیطان نے اللہ تعالی سے جو وعدہ کیا نہ صرف یاد ہے بلکہ اس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے جو جال بچھائی ہے جو حربہ استعمال کیا ہے آپ دیکھیں کہ ہر مسلمان کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے چنگل میں جکڑا نظر آ رہا ہے دیکھئے گلتی دونوں سے ہوئی ایک کو اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ الشَّجْرَا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا حضرت آدم علیہ السلام اور ایک کو اللہ نے کہا اس نے نہیں کیا تو گلتی دونوں سے ہوئی ایک کو کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا نہ جانا چلے گئے اور ایک کو کہا کر نہیں کیا لیکن دونوں میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے گلتی ہوئی تو وہ نادیم و شرمندہ ہوئے انہوں نے توبہ استغفار کیا اللہ کی طرف رجوع کی لیکن شیطان جب اس نے نافرمانی کی اس سے گلتی ہوئی تو اس نے اٹھا کر اس کو تقدیر پر ڈال دیا تو یہاں سے انسانیت اور شیطان کے درمیان فرق بھی معلوم ہو گیا کہ جب گلتی ہو جائے کوئی کوتائی ہو جائے نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے یہ رجوع کرنا یہ توبہ استغفار کرنا در حقیقت یہ انسانی عمل ہے اور توبہ استغفار نہ کرنا اپنی گناہوں پر قائم رہنا اپنی نافرمانی پر اڑے رہنا در حقیقت یہ انسانی عمل نہیں بلکہ یہ شیطانی عمل ہے اللہ نے کہا کہ جا میرے بندوں کو گمراہ کر لیکن یاد رکھ جو میرے نیک اور مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا ایک سوال یہاں پیدا ہوتا کیا واقعی اللہ تعالی کے جو نیک اور مخلص بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا جادو نہیں چلتا کیا واقعی اللہ تعالی کے جو نیک اور مخلص بندے ہوتے ان پر شیطان کا جادو نہیں چلتا دیکھیں شیطان سب سے زیادہ خوش کیس عمل سے ہوتا شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا کہ جب ایک مسلمان کی زندگی میں شرک آ جائے ایک مسلمان کلمہ گو اللہ پر ایمان لانے والا نبی پر ایمان لانے والا جب اس کی زندگی میں شرک کا دخول آ جائے شرک کا ارتکاب کرنے لگے تو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی اس لئے کہ اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ایش راکہ بھی ویغفر ما دون ذالک علی مئی شاہ اس روی زمین پر سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے لیکن شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک مسلمان انسان ہونے کی وجہ سے بشر ہونے کی وجہ سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر گناہ ہو جائے کوئی گلتی کوتا ہی ہو جائے تو وہ نادیمو شرمندہ ہو توبہ استغفار کرے ایک مسلمان انسان ہونے کی وجہ سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب گناہ ہو جائے کوئی گلتی ہو جائے تو نادیمو شرمندہ ہو پشمہ ہو توبہ استغفار کرے تو شیطان چی کو پکار لگاتا کہ اس کی پیچھے لگا رہا محنت کرتا رہا بڑی مشکلوں کے بعد اس نے گناہ کیا توبہ استغفار کر لیا میری ساری محنت ختم ہو گئی تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے ہیں جو سچے مسلمان ہوتے ہیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر گناہ ہو جائے انسان ہونے کی وجہ سے تو توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں لو لگانے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائیوں شیطان نے جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا آج اسے یاد ہے اس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا لیکن ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا اہدِ الست میں اللہ تعالیٰ نے اہدِ الست میں ہم سب کو اور قیامت تک آنے والے جتنے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا چونٹیوں کی شکل میں چوٹیوں کی شکل میں اللہ نے سب کو پیدا کیا تھا اور اللہ تعالی نے یہ وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں کیا ہم تم کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں تم کو جلانے والے مارنے والے ہم نہیں ہیں سارے لوگوں نے کہا تھا بلکل کیوں نہیں اللہ تعالی تو ہی ہمارا خالق ہے تو ہی ہمارا مالک ہے لیکن ہم نے اللہ تعالی سے جو وعدہ کیا وعدہ اجیاد نہیں ہم مسلمان ہیں اللہ پر ایمان لانے والے نبی پر ایمان لانے والے فجر کے لیے ارادہ کرے یا نہ کرے ہم اٹھنے کا احتمام کرے نہ کریں ہم سے پہلے شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے لیے وہ اٹھ کر تیار رہتا ہے تو میرے بھائیو شیطان کے جو چالے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے شیطان کے جو ہدکھنڈے ہیں اور گمراہ کے جو یہ طریقے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہئے اللہ کی مرضیات کا خیال ہونی چاہئے اور اللہ کی منہیات جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے بچنا چاہئے اور ایک پکیا اور سچے مسلمان کے طور پر زندگی گزارنی چاہئے ایک مسلمان کی زندگی بڑی صاف سترا زندگی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا نا خیر الناس میں ینفعهم لنناس بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی چلتا فرتا کردار اور قرآن و سنت کا پیکر نظر آنا چاہئے اس کی اپنی زندگی اتنی مثالی ہو وہ انسان اتنا اچھا ہو اس کی اپنی زندگی ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ رب کی تعلیم یہ ہے نبی کی سنت یہ ہے نبی کا طریقہ یہ ہے اس انداز میں ایک مسلمان کی زندگی نظر آنی چاہئے یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے اللہ نے موقع دیا ہے یہ موسم بہار ہے یہ اپنی تربیت کے لیے ہے یہ تذکیہ کے لیے ہے کہ ایک مسلمان اللہ تعالی سے اپنا رشتہ مضبوط کرے اللہ تعالی نے اس میں بخشیس کے مغفرت کے اور رحمت کے ہزاروں بہانے رکھے ہیں مواقع رکھے ہیں کہ ایک بندہ نیکیوں میں کتنا آگے بڑھ سکتا ہے بڑھ لے یہ موقع اللہ نے موسم بہار کا جو رکھا ہے کہ ایک بندہ کتنا آگے بڑھ سکتا ہے بڑھ لے تو مغفرت کے بخشیس کے اور رحمت کے یہ ہزاروں بہانے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی تو ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ناظرین اب انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور الحمدللہ ہمارے زید بھائی مارے درمیان موجود ہیں انشاءاللہ جو بھی وقت بچا ہے آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ رکھیں ان کے صحیح جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی اور اگر طبیعہ ساتھ دیں انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا وقت بھی بڑھا دیا جائے تاکہ اور لوگوں کا بھی کور ہو جائے جیزتاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو ونعود باللہ من شروری انفسنا ومن سیئیات آمالنا من یهدہ اللہ فلا مدللہ ومن یدلل فلاہ دیلہ واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسول اما بعد فین نازدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ دلالہ وکل دلالہ فلنار میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے پرابلمز کے سلیوشن والے پروگرام ذہنی پریشانیوں کا علاج آج ہم اس طرح سے کریں گے کہ آج ہم جو روز ایک ٹپ دیکھتے ہیں وہ آج کا ٹپ کل دیکھیں گے کیونکہ آج میں آلڈی لیٹ ہو گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت ہمارے پاس سوالوں کے لئے ضرور بچیں تو ہم پہلے سوال آنے تک پہلا سوال آ جاتا ہے تب تک میں یہاں پہ چاٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سوال ہے جو پنڈنگ ہے تو میں دیکھ رہا ہوں جو سکریم پہ آپ کے پاس نمبر دکھا ہے وہ نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کا کال یہاں پروگرام میں حاضر ہو سکتا ہے میرے برادرز ان سیسٹرز پروبلم کے تعلق سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے جو پروبلم ہے وہ ایک دنیا کی زندگی کی ایک تھوڑے وقت کے لئے ہیں اور اس کا جو ریزلٹ ہے جو اس پروبلم کا ریزلٹ ہے یعنی اگر ہم صبر کرتے ہیں اس کے اوپر صحیح طریقے سے اس آزمائش میں کامیاب ہو کے نکل جاتے ہیں تو ریزلٹ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے پروبلم محدود ہے اس کا ریزلٹ ہمیشہ کا ہے اگر آخرت کے تعلق سے ہم سوچتے رہیں گے تو کوئی پروبلم اتنا بڑا نہیں لگے گا کہ ایک انسان ایسا محسوس کرے کہ جیسے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوگا اگر ہم بڑا پکچر آخرت کا پکچر دیکھیں پہلا سوال ہمارا تیار ہے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری پروبلم یہ ہے کہ گھر پہ تناہوں ہیں اس کے لئے آپ آتے ہیں کس کے ساتھ گھر میں اپس میں بھائی بھینے بھائی بھینوں میں اور جیسے بھوے ہیں تو ان لوگوں کی جو گھر میں نندے ہیں تو وہ ان کی کچھ بھی بس جو چلیں گا گھر میں تو ہماری حساب سے نندوں کا یہ میٹر ہے پھر یعنی ہمیشہ جو بھوے ہیں انہوں نے اس کو کیے نظر انداز کیے ہر ٹائم اگر وہ باتیں نہیں بن کرتے تو پھر ہوگی ہے کہ نہیں باتیں بن کرنا گنا ہے باتیں نہیں بن کر سکتے پھر ہوگے کہ ان سے باتیں کرنا یعنی نظر انداز کر دیتے ان کے کوئی بھی تک آلیف کو کچھ بھی اللہ کے لیے مگر اینی ٹائم اگر ایسا چلتا ہے تو یعنی اگر بات کر رہے ہیں تو فتنہ ہو رہا تو اس فتنے سے بچنے کے لیے یعنی چھوٹا فتنہ چلتا ہے کہ اگر بلکل کام پڑھ رہا ہے تب بات کریں نہیں تو نہیں تیسے چلتا ہے نا جی ٹھیک ہے تو میں بتاتا ہوں جی اب بتائیں آگے بتائیں نہیں اس طرح میں پھر اس طرح کی اختلافات کی وجہ سے پھر جو وہ نندے ہیں انہوں نے بلکل بھائیوں کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دی اور وہوں کو بھی بلکل بات ہی نہیں اگر بات بھی کرتے ہیں تو الگ ہی اس نے کیا الگ یعنی ایٹیٹیوڈ الگ رہتا بات کرتے تھائیں تو پھر اگر ایسی ہی مسئلے ہیں وہ یعنی حکیر جان رہے ہو تو اگر بھائی اور بہو کو انڈے کیلئے جانا ہے تو پھر یعنی ان سے پھر مل کر جانا ہوں گا ماسکی تلافی کر کے ٹھیک ٹھیک ہے چلے پارکلا آپ اسیے پوریس جو آپ نے بات بتائے اس میں آپ بہو سائٹ پہ ہے کہ ننن سائٹ پہ ہیں بہو بہو ٹھیک ہے تو بہن میں آپ کو چند چیزیں دینا چاہتا ہوں سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اللہ کی مدد سے یہ پرابلم کو سول کر سکتے ہیں اللہ کی مدد سے بیز نبرا دیکھئے میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ آپ ایک فیوچر امیجن کرو یہ ہی چلتا رہا یہ ہی چلتا رہا کتنے سال سے یہ معاملہ ہے یعنی کتنے سال سے ہے یہ تو سولہ سولہ سترہ اٹھرہ سال سے بچھی اٹھرہ سال کے اٹھرہ سال کے بچے ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ پرابلم چل رہا ہے ہے نا شروع آگ سی شادی کے دوسرے دن بہتر اب آپ کی عمر کتنی ہوگی رفلی سوچئے اصلا ہم دو بہنے ایک گھر میں ہیں بڑی بہن ہمارے تقریبا ان کو سولہ سال ہو چکے ہیں میرے کو دس سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ کی عمر 35 کے قریب ہوگی نہیں 32 ہے بیس سال 32 سے 52 یہ جو چیئے بیس سال ہے اس میں آپ کیا یہ چاہیں گے کہ یہ پرابلم سر پہ چل کچھ نہ کچھ نہیں اسی لیے یہی ختم کرنا ہے نا کیونکہ ختم کرنے کی کوشش بھی کیے تحجید پڑھ کے دعائیں کیے اللہ کی دعا کو نہیں ہو ایسا پھر بھی وہ اگینسٹ میں اسی طرح کی حرکتیں شروع رکھتے تو بھائی لوگ بھی خلاف میں ہو گئے کہ ان کا ہمیشہ آکر لڑائی کرنا اور ایسا کرنا گلت ہے کیونکہ اس بات کی فکر ہو رہی کہ شوہر بھی یعنی ان سے نہ بات کر کے جہانم کا اندھر نہ بنے ان کے خلاف خلاف ہوں چکے ابھی یہاں پر 20 سال 32 52 20 سال رف بات کر رہا ہوں یہ 20 سال تنشن بی ہو سکتے ہیں اور میں آپ خواب دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ 20 سال خوشی بھی ہو سکتے ہیں رشتیداری میں خوشی ہوتی ہے جو رشتیدار ہوتی ہیں انہیں بات کرنے ملنے میں ایک خوشی ہوتی ہے تو یہ دو پوسیبلٹی ہے اب آپ کو دو میں سے چاہیے ہم کو مل کر رہنا ہے بارک اللہ جو یہ اس چیز کا سٹیپ ہے اب خواب پہلے آپ کے ذہن میں لائیے انشاءاللہ کہ خوشی محملات ہو سب چیز اچھی ہو انشاءاللہ یہ اپنے خواب کو سامنے رکھا اب سسٹر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیسے پروڑیم کو سولف کریں اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کیا ہوا اور ہم نے اس کے بارے میں کیا سوچا جیسے سوچو کہ چیٹی ہے آپ کے سامنے تو چیٹی آجائے اس کو ہٹانا پڑے راستے سے چیٹی آپ کے سامنے آگئی ہاتھ سامنے آگئے اس کو راستے سے ہٹانا پڑے تو دونوں میں سے آسان کیا چیٹی کو ہٹانا آسان ہے اب ہوتا کیا ہے اکسر ایسی رشتداری میں ایک کیا ہوا اور ایک ادنی جب اس بارے میں سوچتا ہے یہ ہوا ضرور ان کا یہ معاملہ ہوگا ضرور ایسا بولتے ہوں گے ضرور ایسا سوچتے ہوں گے تو اس سے بہت معاملہ بگ ہو جاتا ہے تو کوئی بھی معاملے کو solve کرنے میں صحیح اس کو cut to size کرنا ہوتا ہے size to cut کرنے اس کی real سامنے آئے تو اس کے اندر آپ ایک رول بنائیے کہ کہاں پر حقیقت ہے اور کہاں پر بات کو آپ ایک فرس رول رکھیں پہلی چیز پہلا رول میں نے بتایا کہ اچھی نیت رکھیں اچھا گول رکھیں انشاءاللہ دوسرا پائنٹ میں نے کیا بتایا کہ چیزوں کو بڑھا مت بننے دیجئے جو ریال ہے اللہ کے لئے کیونکہ نبی صلی اللہ نے کیا فرمایا کہ ان نگدن نا عجو الحدیث گمان والی بات سب سے جھوٹی بات جو گمان ہوتا ہے سب سے جھوٹی بات صحیح بقاری حدیث تیسری چیز بہن اب یہ کرنے کے بعد آپ دل میں چیز کرنی جو بہت مشکل ہے آپ کو تکلیف ہوئی ماضی میں پچھلے پندرہ سال جو وقت گزرا ہے اس میں تکلیف ہوئی آپ کو نہیں ہوئی ہے انتر دل کو برا لگ رہا ہے کہ تکلیف ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے لئے انہیں ماف کر دیجئے مطلب دل میں ضرابی نہ رکھے اور اللہ تعالی سے کہ اللہ تیرے لئے ماف کیا اللہ آپ کو ماف کرے گا آپ کے لئے مطابق اللہ تعالی ماف کریں گے اللہ تعالی جو دیتے ہیں بہت 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 زیادہ اس کے بدلے میں اللہ کے لئے اللہ کے لئے چیز 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 یہ ہے کہ آپ کو ان کی برائی کا جواب دینا ہے کچھ اچھا کر کے آپ کو پتا ہے قرآن کی آیت ادفا بلدت میری بات سکتے بتائیے اصل میں آپ جو بول رہے کہ آپ پہل کی دیئے پہل کر کر کہ تھک چکے ہے اب تو ہم کو اتنا برا سمجھ رہے کہ ہماری صورت بھی نہیں دیشنا چاہ رہے ٹھیک دیکھ کیا ہے نا قطع کلامی کا رول کیا ہوتا ہے نا کہ اگر سامنے والا قطع کلامی کر رہا ہے تو اس کا گناہ اس پر ہے آپ پہ نہیں آپ صرف آپ کے طرف کی بات نہیں آپ اللہ کے لئے اللہ بہترین بہترین لیکن میں آپ کو دی رہا بہترین ہوگا یہ وہ ہے کچھ بری چیز کا جواب اچھا کر 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 رہا ہے کہ جب انہوں نے زیادتی کیے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور کبھی بھی اگر اچھ ایسی بھی بات کر کر تو اس کو گھر میں بہت زیادہ بڑا چڑھا دیتے کہ خاموش ہو جانا پڑتا ہے آخر کو اور اثر میں ہم لوگ کر کے وہ ایسے سمجھتے کہ ہم جیسے بھولیں گے بس ویسے ہی کیے پر وہ یعنی زراز کی بات پر بہت بڑا کر دیتے کوئی بھی ایشو کو بڑا کر دیتے بہن اب میں کو ایک کیا دعوت دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب یہ جو ہوا آپ کو تکلیف بھی ہوئی لیکن یہ کوئی فکر کی بات نہیں کیوں کیونکہ آخرت ہے اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں آپ کو کوشش یں کی جو کوشش یں کی جاتی بہت بڑی نکی ہوتی کوئی تکلیف ہو گم کی بات کی بات چیز کا ہے بہت سارے لوگوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خود کی کمی ہوتی نہ دیکھ نہیں پاتے تو آپ کیا کریے اپنا محاسبہ بھی کریے کہ کہیں مجھ سے کوئی کمی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ میں گیرنٹی دیتا ہوں جنت کے آخر کے علاقے میں ایک گھر کی اگر جو صحیح ہونے کے بات بھی حجت نہیں کرتا بڑھائیے سامنے والے کو کچھ برا کرے تو آپ کیا کرنا ہے اچھا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قرآن کی آیت اس تعلق سے ادفا باللتی ہی آسن گری چیز کا جواب دو اچھا کر کے فلدل لتی بین اکا و بین ادا و تن کان و لی ولی ان حمیم پھر وہ جس کی تمہارے دشمنی بن جائیں گے قریبی دوست تو آپ کیا کریے آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ عمرہ کے لئے آپ جا رہے ہیں کوئی جا رہا ہے تو ملیے اچھی طرح سے ایسے ملیے جیسے کچھ نہیں ہے کیونکہ جب ہم دل سے معاف کر دیتے نا تو یہ خوش اخلاقی ہوتی خوش مزاج ہوتی کہ زبان پر بھی ظاہر نہ ہو ایسے ملیے جیسے کچھ بھی نہیں الحمدللہ ان سے اچھے سے ملیے کہ اگر کوئی چیز میری طرف سے بری لگی ہو تو میں معافی چاہتے ہوں اگر بری لگی ہو آپ کی نیت برا لگانے کی لیکن کبھی لگ جاتا ہے کبھی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کرنے میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے آپ یاد اکھئے ایک حدیث میں پڑھنے والا ہو اس کے ورڈز کو ذہن میں بار بار دورانا ہے یہ جو الفاظ حدیث کے آپ کی situation پر بہت فٹ ہوتی ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا من توازا لِللہ اِلَّا رَفَاهُ اللہ جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے آپ اللہ کے لئے چھوٹے بنیں گے تو اللہ آپ کو بلندی دے گا اور یہ حقیقت ہے تو آپ ترازو اختیار کر رہے ہیں چھوٹے بن رہے ہیں لیکن ذلت نہیں لئے اللہ رفا اللہ اچھے ایک اور چیز کریں کہ وہ بھی انسان ہیں انسان ہیں ان کے ذہن میں بھی خیالات چلتے ہیں تو ان کا پرابلم کیسے ہے سمجھنے کی کوشش کریں پرابلم تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں نبی نے فرما کہ انصر اقھا کا ظالم او مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو ظلم کر رہا ہے تو بھی مدد کرو ظلم اس پر ہو رہا ہے تو بھی مدد کرو تو ظلم کر رہا ہے اس کی مدد کرو اسے روک کر تو اس کی مدد کرو رہا ہے کو ان سے اندرسٹینڈ کرنی کوشش کرنا ہے اور ایک اچھا ریلیشن اللہ کی مدد سے بلکنی کوشش کرنا ہے جس کے اندر کچھ اچھلا نہا ہے جنسر کے میں آپ بتائی کہ بہت مرتبہ ہم نے ایسا کر چکے ہے تو اگر اب اس کے بات کیے تو ان کو شئے ملتے جاری کیونکہ ہم گلتی پہ نہیں ہونے کے باوجود بھی ہم مارکے تلافی کر لیتے کہ ہم سے گلتی ہوئی ہوں گے آپ ماف کر دو یعنی بیٹر ہو جاؤ سب سے مگر اس کے بات بہت بھی وہ ہی بات ہے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو شئے دینا ہو رہا ہم اگر بار بار اسی طرح سے ان تک کے جانے میں ان کو ایسے شئے مل رہا اور وہ بولتے بھی ہے کہ ہم صحیح ہے اس لیے تم ہم تک کے آتے ہم صحیح ہے اس لیے تم ہم تک کے آتے اور تم پورے گلات ہے تو یہ تو شئے بین اور اگز ظالم انسان کو ایسا اور بہت زیادہ جہال آنا بہت مزاج ہے ہمارے گھر میں ہمارے ساس نندوں کا کہ وہ ہمیشہ بس یہ ہی بولتے کہ بہو کو کس لیے لاتے کام کرنے کے لیے لیے پر عزت تو دو علام بھی کر لیتے مگر اگر عمرے کے لیے جانا ہے تو پھر ایسے ان کے اونٹ بتا دو بس ایک دینی مسئلہ ہے کہ عمرے سے تعلق نہیں معافی مانگ نا عمرے سے تعلق نہیں تو بس ایک موقع ہوتا ہے تاکہ دل جوڑنے کا موقع ہوتا ہے باقی عمرے کے رسم میں سے رہے سب سے معافی مانگ جانا ہوگا جیسے باز لوگوں میں بنا رکھا ہے رواج لوگوں نے تو ایسا کوئی رواج نہیں یہ اس میں سے نہیں ہے نہیں اگر میں یہ بات کی میری اس لیے بھی اللہ کی جانے کے لیے اگر معافی خلافی کرنا ہے اور اس بار بھی اگر ان سے ملنا ہیں تو وہ بھی ہم مت کر لیے مگر یہ بس احساس یہ ہو رہا کہ اگر ان کو جتنا بھی ہم دین ان تک ہے تو ان کو ایسا لگتا کہ ہم ہی صحیح ہے اور پھر وہ غلطی پھر گلطی کرتے بہن میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو دبنا ہے میں کہ رہا ہوں کہ اگر جہاں وہ غلط ہو تو آپ ان کی مدد کریں گے انہیں وہ چیز اچھے سے بتا کر اور اس میں کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں تو سر وہ مانتے نہیں نا ان کو بتائیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے نہیں بلکل ہے نہیں ہم 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 سر آپ کو بات بتا ایک بہت چیز کوشش کریے ان کی بات سمجھنے کی سننے کی کوشش کریے بلنہ آپ کی خیال ہے سنے نا سنے نہیں سنے پہلے بہت مردوہ ان سے پوچھے بھی کہ ہمارا کیا گلتی ہے آپ بتاؤ ہم کو دیتا ہوں وہ جو ڈریم دیا میں بلیف کرتا ہوں یہ ممکن ہے اس لئے میں بلیف کرتا ہوں اور میں دیکھا ہے لوگوں کے دشمنوں کو دوست بنتے دیکھا ہے میں اور میں مانتا ہوں کہ یہ ممکن ہے اللہ کی مدد سے اپنے دل کو ساف کر دیجائے سسٹر کہ پہنی آپ کے دل پہ بہت سارا بوجھ بارہ سالوں کا بارہ سالوں کا جو بارہ سال تو کیا آپ بلنا ہے آپ بوجھ کے پورا خالی کر دیجئے تو اس سے آپ ایک فریش نہیں کوشش کر پائیں گے اور آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں آپ کوئی نقصان ہی نہیں ہوشش کبھی بدلہ ملنے والا ہے اور جو اصول ہے اور اللہ سے دعا بھی کریے کہ اللہ اس معاملے میں آسانی کرے اور دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت قریبی دوز بنانا ہے لیکن تعلقات صحیح ہو رشت داریاں کٹنے وارا ماملہ نہ ہو کبھی آپ پتا چلے وہ تکلیف میں ہے بیمار ہے کوئی ایسی بات کوئی چیز تب پوری ہوگی ایسا نہیں ضروری ہوگی کہ آج میں تمنا کر رہا ہوں تو آج کی بات آج ہی پوری ہو جائے تو اللہ کی نقضی وقت ہوتا ہے کوئی چیز کا تو ویڈ بھی کر سکتا کرنا پڑتا ہے انتظار کرنا پڑتا اس وقت لیکن اپنی حیل رکھنا ہوتا کیا ہوتا بہن بعض لوگ تھوڑی وقت تک کوشش کرتے ہیں میں بھی نہیں کرتا میں بھی ویسا ہی کروں جیسے وہ کر رہے ہیں تو ویسا نہ ہونے دی جی رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک اللہ تعالیٰ مسئلے میں حل کرے آسانی کریں اور کچھ بات کر سکتا اگر اگلا کال نہیں ہے تو میں آپ سے بات کروں گا اگلا کال ایک من اوکی تو ہم نیکس کال لیتے سوری انشاءاللہ جزاکلا خیر السلام علیکم السلام بہتر مہتر ہی سوال رہتا ہے کہ ابھیتتت میں جوہم سے سب اولاد ہے اور میرے بہتر ہی دوست دیمید میں بھائت کر کے لیے کیوں میرا ہے ایک سوال ہم سوال سوال رہتا ہے اور میں کچھ جواب دیتا ہے کہ ہمارے جاپ دیالوں کو ہرٹ تو ہوتا ہے اجتے ہیں کہ اس کے لئے کسی کو نہیں ہی آبائی کرتی ہے شاہدیوں میں جانا ہے پیچھا میں پہلا رہا تو وہ جگہ چھوڑ کے دوسرے جگہ سے جاتے ہوئے ہیں میں جب کام میں ملے تو کہ پیچھا میں جو سلام بھی نہیں کرتے ہوں پیچھا میں جیسے چاہتے ہوں ایسا میری کچھ گلتی نہ ہوتی ہوئے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بڑا گنات کیا ہے ایسا مجھے ایسا بلاتے ہیں اور تبھی جگہ میں یہ سبھی کیسے مجھے لائس کی میں سے کہ میں ایک ٹیچر امورکی میں سے ٹیچر ایسا کل جات کو دھنے میں چاہیے کچھ جو ایسا کیا ہے کسی مجھے نہیں چاہیے ایسا کیا ہے اللہ آپ کے مسئلے میں آسانی کرے آپ کو نیک صالح اولاد سے نوازے بہن بہن آپ کو میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ اولاد آپ کو جو نہیں ہوئی تیرہ سال سے کس کا فیصلہ ہے یہ سو جو آپ کو تیرہ سال سے آپ کو بچے جو نہیں ہیں یہ فیصلہ کس کا ہے اللہ کا فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے ہے نا اللہ جو فیصلہ کرتا ہے نا اس میں ہمارے لئے اچھا ہی ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا کیسے اللہ جانتا ہے کیسے اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا اس میں ہمارے لئے اچھا ہی ہوتا ہے اب آپ اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھئے اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھئے اور آپ سے کم والے کون ہو سکتے ہیں ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پر تھوڑا پیچھے ٹی وی کو ذرا میوٹ کریے مثال کے طور پر کسی کے پاس اولاد ہے لیکن ماباب اتنا پریشان ہے اس اولاد سے اتنا پریشان ہے اولاد سے کہ ایسے بھی ماباب ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے یہ ایسی اولاد جمعیلے عذاب بن رہی ہیں ایسے ہوتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے ابھی اللہ نے اپنی حکمت میں علم میں آپ کو تیرہ سال تک جب اولاد نہیں دیا تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے آپ اس سے راضی رہیے کچھ بھی ہو اللہ کے فیصلے سے خوش ہی رہیے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے آپ کا رب ہے وہ جس نے آپ کو دنیا میں زندگی ہر مرحلے پر سنبھالا ہر انسان کو سنبھالنے والا اللہ ہے ہمائی سانس سانس چل رہی ہے اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے تو پہلے تو اللہ کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچنا ہے کہ اللہ کا فیصلہ کوشش کریے اہلات کے لئے دعا کریے اللہ سے اگر کوئی ٹریٹمنٹ ہے تو ٹریٹمنٹ کریے لیکن اللہ کے بارے میں صرف پوزیٹیف تھوٹ رکھئے بہن رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے بارے میں صرف اچھا سوچی کیونکہ اللہ بندی کے ساتھ جو کرتا ہے وہ صرف اچھا ہی ہوتا ہے اس کا wisdom ہمیں کبھی بعد میں سمجھ میں آتا ہے لیکن اللہ نے جو کیا اچھا ہی ہے جوسی چیز بہن آپ کو یہ کرنا ہے جو ٹریٹمنٹ اس کو انشاءاللہ use کرنا ہے جیسے میرے سامنے یہاں پہ ایک فتوہ کھلا ہے شیخ محمد بن صالح حسین کا جہاں انہوں نے اجازت دی ہے IVF جو ان وٹرو فتلائزیشن ہے جس کے اندر مدر اور فادر مدر کا ہی ارد ہوتا ہے فادر کا ہی سپرم لے کر externally فتلائز کرتے پھر ماں کی کوک میں ڈال دیا ہوتا ہے تو انہوں نے کچھ شرائط دیو کہ شرائط کے اندر مسلم ڈاکٹر ہونا چاہیے مہتبال ڈاکٹر ہونا چاہیے جو صرف وہ ہزبن کا ہی سپرم لے ایسا نہیں کہ اس میں کچھ وہ مستیک گربر کرے تو ایسے مہتبال ڈاکٹر ہو ریلایبل ڈاکٹر ہو اور کر کے انشاءاللہ امید کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی فتلائز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہ بھی ایک possibility ہے جو use کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ دینا ہے اگر تیرہ سال میں نہیں ہوا ہے تھوڑا اس طرح سے ایک آئیے فیلہ طریقہ بھی use کر سکتے ہیں اور سبر کرنا ہے تو سبر بھی کر سکتے ہیں ویٹ کرنا ہے ویٹ بھی کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو سکولرز کے فتوے اس بارے میں موجود ہے جو کہتے ہیں کہ کچھ شرطوں کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ نمبر دو ہو گیا پوائنٹ نمبر تین بہن جب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو بھی اولاد نہیں ہیں تو کسی کو کیا حق ہے کہ آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کریں کسی کو یہ حق آپ کو دینا ہی نہیں ہے کوئی کچھ کہے تو آپ کے اندر ایک انٹرنل سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق آپ راضی ہو کے زندگی گزار رہے ہو تو آپ اس چیز میں جو صحیح چیز ہے وہ کر رہے ہو تو جب آپ کا کہیں دوشی نہیں ہے تو آپ کو اس بارے میں آپ کی آنکھوں میں آپ کی انداز میں آپ کی سکائل میں کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی شرمندگی ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہیں نہیں ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے آپ کا فیصلہ تھوڑی ہے یہاں پہ کوئی ہمارے اندر تو کوئی مسئلہ ہے نہیں اللہ کا فیصلہ ہے نا تو آپ کو کانفیڈنس ہے اللہ کی مرضی جواب دینا ہے اس میں کوئی پوچھے تو بلنا کہ مجھے ابھی تک اولاد نہیں ہیں اللہ تعالی کی مرضی ہے جی آپ میں اس دور میں اور اگر کوئی آپ سے بات کرنا ہے اور آپ کانفیڈنس نہیں ہو بات کرنے میں تو آپ ایک کانفیڈنس کے ساتھ ایک بات کہہ دیں گے کہ میں اس موضوع پر اور بات نہیں کرنا چاہتی یا اگر آپ بات کرو تو بھی آپ بولو تو بھی اللہ کی مرضی ہمیں انتظار ہے اللہ تعالی سے بل دیچے ختم ہو گئی بات آپ کو کوئی اس میں آپ کو کوئی پریشان محسوس ہو ایسا نہیں ہونا چاہیی بہن یہ بات میں آپ بلکہ مضبوطی سے سامنا رکھیں گے انشاءاللہ سامنا کریں گے انشاءاللہ لیکن دیمہ کوئی کچھ بولا تو دیکھیں لوگ ہوتا ہے نا کیوریوس ہوتے ہیں بات کرنا کا کوئی موضوع چاہیے تو موضوع میں یہ موضوع سوچ جاتا ہے لوگوں کو پھر اس میں بات کرتے ہیں بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو ٹاپک پر ایک سامنے والا انکمفرٹیبل ہو وہ ٹاپک پر ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے کبھی نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ان کو رہا آپ ڈائریکٹلی بول دو میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی اگر آپ کو مشکلی لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے ختم انشاءاللہ باقی آپ کو کچھ اس میں فیل نہیں کرنا کیونکہ وہ بھی بچارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انسان ہیں ان کو کچھ بات کھنے کا ٹاپک چاہیے تو آپ ان کو بھی بس اچھی طرح سے ڈیل کر لیجیے آپ اس کو دل پہ مت لیجیے بات کو انشاءاللہ دل پہ مت لیجیے اور جو میڈیکل ٹریٹمنٹ جو آج اویلبل ہے دنیا میں یہ بھی الحمدللہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے اس میں سے کس چیز کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یوز کر کے آپ کو اولاد ہو جائے بھی الحمدللہ ابھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی حسان سے یہ تکنالوجی اویلبل بھی ہے اور ہزبن وائف کی ہی اگر وہ ہو تو اس میں جواز کی فسلٹی بھی علمانے دی ہے پرمیشن بھی علمانے دی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور کوئی سوال بہن آپ کا اس تعلق سے میں سوڑنے اے اسے پوچھتے ہیں کہ اسے بتاتی ہوں اللہ کی مرضی بس اللہ کی مرضی بلکے تم بیٹی تو ہوتا ہے کیا اسے بولتا ہے ہی نا تو بس یہ بہتے ہیں ہاں تو آپ زیادہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ کچھ پرسنل ڈیٹیلز بتانا نہیں آپ کو تو آپ اپنے اعتبار سے جواب دے سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اس موضوع پر نہیں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو دل میں کچھ فیل نہیں کرنا ہے دیکھیں ایک بات یاد دیکھی ایک ہے باہر ایک ہے اندر باہر ہے آپ کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے آپ سامنے والے کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن دل کے اندر کوئی تکلیف اور پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے اندر اور باہر میں فرق کرئے باہر جو ہوا ہوا باہر ہے وہ آپ کو وہ چیز نیگٹیف دماغ پر نہیں آنے دینا ہے یہ ایک بہت امپورٹن بات ہے اور یقیناً آخری بات یہ کہوں گا کہ آپ اللہ سے بہت قصد سے دعا کریے ربی خبلی من السالحین زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے اور سورہ 25 ورس 74 میں جو قررت آیونین والی جو آیت ہے آنکھوں کو تھنڈک ملے ایسے اولاد ایسے جوڑا ایسے ہزبن وائف رہے اور آن بچے اس طرح سے امیت کے وقتوں پر رات کے آخری اقتہائی میں سجدے میں آپ کا صد سے دعا کریے اللہ سے امید رکھئے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے زکریہ علیہ السلام کو تو بڑی عمر میں دے دیا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دینے پر قابل دے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے پوزیٹیف رکھئے اپنے آپ کو تب تک کے اللہ تعالیٰ سے امید رکھئے شکریہ زکریہ خیر اگلا سوال السلام علیکم جی آپ کو میری واسنے دے گیا السلام علیکم جی بہن میرا سوال یہ تھا ہاں ہاں میرے کوئی رشتے کی پر بلن تھی مطلب لو ایک رشتہ پسند کر دیتی تو میرے بھر میں سب لوگ اس رشتے کے لئے منا کر لائٹوں پھر میں نے ایک بار لڑکے والوں کو اپنے اس کے بات میں یہ سوال جی جی تو لوگوں نے رشتے کے بارے سوچا بھی لڑکے والوں نے منا کر دیا اس کے بعد اس دوران تھوڑھا پہ تین سال ہو گئے جی تو اس دوران میرے کو دوسری رشتے آتے کہ میں منا کر دیتی مہم مجھے اس کے بات میں جا کر وہ لوگ منا کر دی تو میرے گھر والوں نے کہا آگر وہ لوگ منا کر دیتی تو اگر شاہدی کر لگی پہلے آپ ان سے پوچھے اس دوران میں مہم مجھے اپنا جواب کو لیتے پہلے جا کے پوچھے اور منا بھی کر دی پر میں دوسرے رشتے پہلے کوشش کی پہلے 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 کہ مجھے سبھے دوسرے کہ بہت سارے رشتوں کو تکھرا رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت سارے رشتوں کو تکھرا رہا ہے جی پہلے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی رشتہ ابھی اس کے بعد میں کوئی رشتہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے امنا کرنے کے بعد ایک دو رشتیں آیا ٹھین رکھوں اسے اوپی ہو گئے کہتے ہیں اگر ہو نا ہے تو اوپی چل کر آتا ہے مجھے ایسا بھی کہتے ہیں فر سمجھ میں نہیں آتا سہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہن آپ کو میں ایک بات یہ کہوں گا اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو وہ ایک رشتہ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے دوسرا کی دوسرے رشتے جو آ رہے تھے پہلے اب کہی ابھی شاید اسے تھوڑے کم آ رہے ہیں کم آ رہے نا ابھی جی ٹھیک ہے تو آپ کو کیا چاہیے آگے لائف میں آپ کیا چاہیے آپ کی دل کی چاہت کیا ہوگی آپ کیا چاہیے آگے اچھا سال رشتے کے لئے آپ اتنا زیادہ کیوں ویٹ کر رہے تھے کوئی خاص وجہ خاص وجہ اچھا جی ٹھیک ہے تو ابھی وہاں سے نو آگیا نا تو ابھی آپ کو امید ہے وہاں سے لگتا ہے تھوڑا بہت دنچالا ہوگا دعا تو خبول ہو نہیں ہے مطلب اللہ خبول کرنے والا ہے جی نہیں تھوڑی دیر کے بعد کچھ انتے بعد ہوگی اللہ کی عبید ہوگا جی ٹھیک ٹھیک ہے ابھی بہن آپ کی عمر کتنی ہوگئی میری 25 ہے تو میں ایک بھائی کے طور پر آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے 3 سال ویٹ کیا اور یہ جو عمر ہوتی انڈین کلچر کے اندر جیسے عمر بڑھتی ہے نا پھر رشتے ہم جانتے ہیں معاشرے میں اتنی آسانی سے نہیں ملتے ہیں اور بہتر رشتے نہیں ملتے ہیں پھر اس میں کم رشتے آنے لگتے ہیں تو میں آپ بھائی کے طور پر یہ مشورہ دوں گا کہ اب ہی اور تاخیر نہ کریں آپ کے فیملی انڈورز نے کہا کہ انہوں نے پوچھا ٹرائے کیا اور اب امید نہیں لگ رہی ہے اب آپ اور دو تین سال نکالو اور دو چار سال نکل جائے پھر اس کے اندر اور معاملہ لیٹ ہوگا اور تکلیف ہوگی اور وقت لگے گا اس کے بعد اور مشکل ہوگا اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوتی جن کی شادیاں ہوتی ہی نہیں یعنی ان کو کوئی مناسب رشتہ ملتا ہی نہیں تو وہ نوبر تک نہ پہنچیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نبی سلیل آسلم نے فرمایا کہ جب نکاح کرتے ہیں تو آدھا دین پورا ہوتا ہے آدھا دین پورا ہوتا ہے دین کی کئی ساری چیزیں پوری کر پاتے ہیں شادی کرنے کے بعد ہوتی پورا کر پاتے ہیں نکاح کے بعد ہوتی تو میں آپ کو بھائی کے طور پر یہ مشورہ دوں گا کہ اور لیت نہ کریں آپ نے بہت وقت دے دیا اس رشتے کو اپنی زندگی کا ایک اہم وقت دے دیا ویٹ کر رہے تھے اب جو بہتر رشتہ ہو دینی اعتبار سے بہتر ہو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو باقی دنیا وی اعتبار سے ذمہ داری سنبھانے کے اعتبار سے بہتر ہو تو ویسے بہتر کوئی رشتے کی پریفرنس دے کر آپ شادی کر لیں اور اللہ تعالی سے یہ دعا کریے کہ اللہ آپ کے لئے جو بہتر ہے وہ کریں کوئی ایک کی خاص دعا لے نہ کریں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ بہتر ہے کوئی خاص وجہ ہے آپ اور ویٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بہتر اللہ تعالی اس سے بہتر دینے پر قادر ہے اس سے بہتر انشاءاللہ اللہ تعالی دینے پر قادر ہے ہمارے پروگرم کا ختم ہوگئے میں آج کا پروگرم فننش کرتے ہیں تو بہن آپ کے تعلق سے آپ اللہ سے دعا کریے سورہ پونٹی فائی وہ سیونٹی فو دعا قرآن میں آیت نمبر سیونٹی فو ہے اللہ تعالی سے بس اچھا جوہ طلب کریں ایسا کوئی شوہر ہو جو آپ کے چلا گیا تو وہ ملنے آلا بھی نہیں تھا اور جو ملنا ہے وہ کوئی روگ نہیں سکتا تو آپ میرا مشورہ یہ ہے کہ strategy کی طور پر آپ نے وقت سے زیادہ ویٹ کر لیا اب اور نہ ویٹ کریں سیز میں دیکھیں کون سا اچھا مناسب رشتہ ملتا ہے اور آگے بڑھئی انشاءاللہ وہی رشتہ ملتا ہو نہ ہو تا دوسرا بھی ہو جاتا تھا مطلب اسی دور میں اس کے بعد میرے کو بہت سار رشتے آئی آ کے پھر بھی روگ گئے اس کو بھی ویسا ہی ہوا اچھے اپ کے پاس رشتہ آتے آتے روگ جا ایسا کہہ رہا تو اللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کمیونیٹی میں جو میچ میکنگ وغیرہ کرتے ہیں کچھ حلال میریج بھی روز ہوتے ہیں اس کے ذریعے یہ ساری چیزوں کے ذریعے حلال کوشش یں جاری رکھیں جو بہتر اللہ تعالی کرے گا یہ بات کا خیال رکھئے کہ اسلام میں ذرا بھی گنجائش نہیں دی ہے کہ کوئی مرد اور عورت اکیلے کہیں کسی طرح سے بھی تعلق میں آئے یہ اسلام میں گنجائش نہیں ہے اور شادی کے بعد ہوتا ہے اسلام میں الحمدلللہ اللہ کو ضائع خیر دے تو اس میں آپ بس استقامت سے جمع رہی اللہ تعالی سے بہت دعا کر اور جو نہیں آیا بہتر ہوتا تو اس میں ہم اللہ تعالی پہ چھوڑ دیتے ہیں اس معاملے کو اللہ بہتر جانتا ہے اللہ علم پہ بھروسہ ہے اللہ تعالی جب نہیں دیا کوئی چیز مانگنے کے بعد تو یقینا اس میں کچھ تو وجہ ہوگی کوئی تو چیز بڑی حکمت ہے کوئی بڑی اللہ تعالی کامیابی کا راستہ اس پر چلنا آسان کر دے چلو آج کے پروگرام میں ہم یہیں پہ روکتے ہیں یہ سلسلہ انشاءاللہ کل پھر شروع کریں گے انشاءاللہ تین بجے تین سے چار ذہنی پریشانیوں کا علاج آئیے اس پوزیٹیوٹی کے مہینے میں ہم زندگی سے ساری نیگٹیوٹی کو ختم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب دین پر جم دین پر استقامت کے ساتھ جم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک راستے پر آگے آگے رہنے کہ اللہ ہمیں توفیق دیں آمین وآخر دوان الحمد اللہ رب العالمین موسیقی